بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت انہوں نے حال ہی میں سکیم کیا پھر اس کے بعد الہیات گروپ آف کمپنیز میں بہت زیادہ لوگوں نے انویسمنٹ کیا اور اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جہنزیب عالم کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے جو اس سے قبل کمپنیز میں جو کمیشنڈ مافیا ہے جو کمپنی مالکان کے ساتھ ہاتھ کرتا ہے ہو بہو وہی صورتحال جہنزیب عالم کے ساتھ ہو چکی ہے تیس میں کی ڈیڈ لائن دی گی تھی کہ تمام جو انویسٹرز ہیں ان کو پرافٹ ملے گا اس سے قبل جہنزیب عالم دو سے تی دفعہ ہمارے ساتھ لائف پروگرام میں آیا اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے اس کا موقف جان سکے کہ کیا جہنزیب عالم نے بھی پاکستانی عوام کو جو چونہ لگانا تھا لگا دیا اب ناظرین بات یہ ہے کہ جہنزیب عالم کی پیٹ میں چھوڑا گھومپنے والے وہ کمیشن ایجنٹ ہیں وہ کمیشن مافیا ہے کہ جب ان کو پتہ لگا کہ اب ہائی افیشل انکوائی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے تو کہیں ان کا نام نہ آجے تو وہ اپنے سے سائیڈ مارنے کے لیے انہوں نے اب سمارٹ گروپ کا رخ کر لیا ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں جو چارٹڈ کاؤنٹن ہونے کا دعوے دار ہے نوید اختر وہ بھی بہت بڑا فراڈی ہے بہت بڑا نوصر باز ہے جس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ نوید اختر کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں وہ بھی ماضی کے وہی کمیشن ایجنٹ ہیں جو مختلف کمپنیز میں رہے اب عرب پتی بنے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ جو بڑے بڑے نوصر باز ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے کہ رانہ زاہد کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پھر سمیر جدون کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے عزر حسین کا نام کسی سے چھپا نہیں ہے جمال خان کا نام کسی سے چھپا نہیں ہے محفوظ شاہ کا نام کسی سے چھپا نہیں ہے وقاس ہو گیا راجہ اسد ہو گیا اے بی لنگریال اے بی لنگریال کے اوپر جب پروگرام کیا تھا تو اس سے تو مجھے وہ ایک اپنے ٹاوٹوں سے دھمکیں بھی جلوائی تھی پھر اس کے بعد جب رانہ زاہد کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تو اس وقت بھی ہمیں ایک حساس ادارے کے جالی افسر بن کر ایک نوصر باز نے دھمکیاں دینے کی کوشش کی پھر لگتا یہ ہے ناظرین میں بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح حساس ادارے کے اس جالی افسر نے مجھے کہا کہ رانہ زاہد ہمارا سورس ہے تو مجھے یہ یقین ہے اس بات پر میرا پختہ یقین ہو چکا ہے کہ رانہ زاہد سمیر جدون انہوں نے مل کے جانزیب عالم کی پیٹ پیچھے چھوڑا گومپا ہے اور انہوں نے جانزیب عالم کو جو بدنام کرنا تھا جو جانزیب عالم کی عزت جو انہوں نے دعو پر لگوانی تھی وہ لگا دیا اب جانزیب عالم کے پاس کیونکہ اگر وہ دیکھے تو آگے کھائی ہے اور پیچھے کھوانا ہے یا آگے کھوانا ہے اور پیچھے کھائی ہے اب جانزیب عالم اس مقام پر کھڑا ہو چکا ہے کہ انویسٹرز چیخو پکار کر رہے ہیں اور جانزیب عالم اب انویسٹروں کو لالی پاپ دے رہے کیونکہ جانزیب عالم نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈائی سے تین ارب روپے کی پروپٹی کو وہ مالک ہے تو جانزیب عالم سے میں مخاطب ہو اگر اتنی بڑی پروپٹی کی آپ مالک ہیں اور اس وقت پروپٹی کی جو مارکیٹ ہے آپ کے سامنے آئے تو وہ سیل اٹھ کر کے تو آپ انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ جو نو سرباز جڑے ہوئے ہیں شاید وہ آپ کو ایسا کرنا نہ دیں لیکن اب یہاں پہ ناظرین آپ کا کام ہے یہ آپ نے اگر انیشیٹیو لے لیا میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں میرا یہ یقین ہے ایمان ہے کہ یہ جو کمیشن ایجنڈ جیسے نو سرباز ہیں یا اندھا کسی بھی کمپنی میں جانے سے پہلے آپ کو لوٹنے سے پہلے یہ لوگ ضرور ایک دفعہ سوچیں گے کہ کیا ہمیں اس کمپنی کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب الہیات گروپ آف کمپنیز جب بند ہو جائے گی تو اس کے بعد پیچھے رہ جاتی ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز مجھے بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں آپ بتائیں ہم کس کمپنی میں انویسمنٹ کریں تو میں تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کیونکہ تائر نصیر اوپن چیلنگ دیتا ہے ان تمام نوصربازوں کو ان تمام کمپنیز کے مالکان کو کہ ہمارے ساتھ لائف سیشن کریں ہمیں بتائیں کہ آپ کی منی آف جنریشن کیا ہے کیونکہ آپ لوگ منی روٹیشن کرتے ہیں انہی لوگوں کا پیسہ آپ ان کو واپس دیتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بہت مہان ہستی ہیں دعویٰ کرتے ہیں پراپٹی کا بزنس ہے دعویٰ کرتے ہیں دیری فارمنگ کا بزنس ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ سے نصربازی کرنی ہوتی ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز یہ کہا جی پوری دنیا میں بزنس ہے اب دیکھنے کے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں ابھی تک چیخو پکار کر رہے ہیں ان کی دعائی سننے والا کوئی نہیں ہے آئی ایس ای مارڈ گروپ آف کمپنیز کے شوکت اللہ مروت نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں سٹورز ہیں ہماری ارننگ ہو رہی ہے ہم پاکستان سے بزنس بند کر کے جا رہے ہیں لیکن اب صورتحال کیا ہے آئی ایس ای مارڈ کے انویسٹرز وہ بھی رو رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر دی شوکت اللہ مروت کی باتیں سن کے اس میں انویسٹمنٹ کر گئے اب الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں ناظرین جن میں رانہ زاہد ہے سمیر جدون ہے عزر حسین ہے جمال خان ہے محفوظ شاہ ہے راجہ اسد ہے وقاس ہے اے بی لنگڑیال ہے اے بی لنگڑیال جو پتھنی لنگڑیال اب میں اس کو کیا الفاظ استعمال کرو کیونکہ مجھے تو کچھ اور بھی چیزیں پتا چلی ہیں اے بی لنگڑیال کے خلاف جب ہم نے پہلا پروغرام کیا تو ہمیں دھمکیاں دی گئی اس کے ایک ٹاؤٹ نے پھر جس شخص نے مجھے ویڈیو بیان جس نوجوان نے سودیہ سے بیجا تھا اے بی لنگڑیال نے جانزیب عالم کو کہہ کے اس کا اکاؤنٹ بھی سسپنڈ کروا دیا ہے اب آج میں جو دوبارہ اس نوجوان کی کال اس نے کہا جی مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں نے اس کو کہا آپ ایف ای اے میں درخواست دیں تاہر نصیر آپ کی عواز بنے گا جانزیب عالم کے خلاف تاہر نصیر انکوارییں بھی کروائے گا اور اے بی لنگڑیال کے اوپر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھئے گا آئندہ چاند دنوں میں اے بی لنگڑیال بھی ایک انکواری میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ اے بی لنگڑیال کے جو ایسٹس چیک کیے گئے ہیں وہ بھی کم و بیش بیس کروڑ پیسے زائد کے نکلے ہیں اب یہاں پہ ناظرین جو لوگ جو کمیشن ایجنٹ ان کمپنیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خدا رہا ایک دفعہ ان نصرباز کمیشن ایجنٹوں کے خلاف آپ ایک دفعہ درخواست دیں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ نصرباز اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ کے پاؤں بھی پڑیں گے اور آپ سے التجائیں بھی کریں گے کہ آپ درخواست واپس لیں ہم آپ کو پیسے واپس دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو سمیر جدون ہے جو رانہ زائد ہے رانہ زائد کے مطلق مجھے ایک کسی نے کال کی اس نے مجھے ایک وائس نوڑ بھی بیجا ایک لڑکی کا چکر ہے وہ بھی میں انشاءاللہ پروگرام کروں گا کہ یہ لوگ یہ نصرباز یہ بہروپیے یہ لٹیرے یہ فراڈیے کس طرح مجبور خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو شادیوں کا جانسہ دیتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین لیکن خدا آرہا کیونکہ میری کسی کے ساتھ ذاتی جنگ نہیں ہے لیکن جب آپ کسی مجبور خاتون کی اس کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھائیں گے کا جانسہ دیں گے تو طائر نصیر رانہ زائد جیسے نو سرباز کو ضرور ایکسپوز کرے گا ابھی تو رانہ زائد کی جو بے نامی جائدادیں ہیں ان کا خوج بھی طائر نصیر نے لگا لیا ہے سوگ نال میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کمرشل پھلازہ ہے لیکن اب چار اور مقانات جو رانہ زائد نے لیا ہے ان کی ہسٹری بھی ہمارے پاس آ چکی ہے اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ناظرین یہ تمام جو کمیشن ایجنٹ ہے انہوں نے اب رخ کر لیا ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا جو نو سرباز مالک ہے جس کا نام نوید اختر ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا کون ہے آپ حیران رہے جائیں گے راجہ ریاض جسے بی فور یو میں کشتی ڈووئی تھی پھر بی فور یو کے بعد کیش ورث میں لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھیلا تھا پانچ ہرم روپے کا فراڈ کیا ملک نوید جو جی ٹی سے شروع ہوا لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے کرتے پھر اس نے نونلی کا شلٹر لینے کی کوشش کی اور وہ بھی سمارٹ گروپ میں ہے پھر رانہ عمران ہو گیا عمران کیانی ہو گیا عبداللطیف ہو گیا عامر بشیر ہو گیا ملک رزوان ہو گیا اب جو اے بی لنگڑیال ہے جو آپ کا سمیر جدون ہے زاہد رانہ ہے وقاس ہے راجہ اسد ہے انہوں نے بھی پر تولنا شروع کر دی ہیں کہ یہ بھی سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو جوائن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ رانہ زائد کا مری کا ایک پروجیکٹ مری میں اس نے ایک لینڈ لی ہوئی ہے پانچ اکنار اس کے بھی تمام ڈاکومنٹس میرے ہاتھ لگ چکے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اب آپ کے پاس ناظرین وقت ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز اب دوبارہ کیونکہ ظاہری باتا ہے لہیات گروپ آف کمپنیز بند ہو جائے گی تو سمارٹ گروپ پروان چلنا شروع ہوگی سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں لوگ انویسمنٹ کریں گے میں پہلے سے بتا رہا ہوں سمارٹ گروپ آف کمپنیز انہوں سربازوں کا ٹولائی کٹھا ہوا ہے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے جو چارڈر اکاؤنٹن کا دعویدار ہے نوید اختر مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی سی اے کی ڈگری بھی جالی ہوگی کہ جس نے کمپنیز ایکٹ نہیں پڑا کہ کمپنیز لاکھ کیا کہتا ہے اور اس نے ایسی سی پی میں ایک فیک طریقے سے اپنی کمپنی ریجسٹر کروائی اور لوگوں سے پبلک سے انویسمنٹ اکٹھی کرنا شروع کر دیا ہے ویڈاؤٹ اینی بزنس کیونکہ چارڈر اکاؤنٹن جیسے نو سرباز جو نوید اختر ہیں جو کہتے ہیں میں پہلے ٹیلی نار میں رہا لیکن اب اس کی نو سربازی طائر نصیرہ آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا رہے گا خدا رہا سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں جو کمیشن ایجنٹ جا رہے ہیں آپ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف درخواست دیں کیونکہ یہ ماضی کے وہی بحروپی ہیں جو نام وہی رکھتے ہیں لیکن صرف چہرے چینج کرتے ہیں کسی نے داڑی رکھ لی ہوتی ہے کسی نے فرنچ رکھ لی ہوتی ہے کسی نے موچے رکھ لی ہوتی ہے کوئی کلین شیپ میں ہوتا ہے کسی نے بال لمبے کر لی ہوتا ہے اور کوئی ڈریسنگ چینج کر دیتا ہے اب الہیات گروپ آف کمپنیز کی کشتی ڈبونے والے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو کمیشن مافیا ہے انہوں نے سمارٹ گروپ کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے اور سمارٹ گروپ نے بھی ان کو آفرین دینا شروع کر دیا ہے کیونکہ الہیات گروپ آف کمپنیز تو لگتا ہے اب ڈوب چکی ہے الہیات تاہیات بند ہو چکی ہے اور اب آتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی اوپر سمارٹ گروپ بھی ایک فراڈ ہے ایک ایسا فراڈ ہے ڈرونہ فراڈ ہے کہ ابھی تو آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح مجھے لوگ کالز کرتے ہیں بتاتے ہیں جی آپ بلکل ٹھیک کہتے تھے سمارٹ گروپ کے مطلق بھی آپ لوگ کہیں گے جی بلکل ٹھیک کہتے تھے ایف ای اے نے جو انکوائری کی ہیں سمارٹ گروپ کی اب ایک اور جگہ اسی سمارٹ گروپ کی انکوائری تاہر نصیر نے انیشیٹ کروائی ہے وہ ڈاکومنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ نوید اختر کو کب طلب کیا گیا کیونکہ نوید اختر اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں نوید اختر جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں نوید اختر پی ایم ہاؤس سے کالے کرواتا ہے پھر ایف ای ای افسران مختلف طریقوں سے مختلف افسران سے کالے کروائیں جاتی ہیں وہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا ان کمپنیز میں انویسمنٹ کر کے آپ اپنی جمع پونجی سے ہاتھ مد دھوئیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ